نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت اصغر کوئی ساتھ نہیں کہ گود میں بولے اصغر کوئی ساتھ نہیں کہ گود میں بولے میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے محمد اکرام فقرالزاکرین بیرالوسائب جناب تک کی عباس قیامت باب الحوائش شادادہ حضرت علیہ السلام نے مسائح پر سن اور آپ تو بعد سیدوزاکرین سید اکبال حسین شاہ صاحب بجار ذکر محمد اور علی محمد بیان فرمے سن خاندان سید آتو بلانتر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسطن اتفی بہا ہر الوبا الہاتما والمصطفا والمرتزا وبناہما والفاتما ایلہی پر آشوب دورج علی و لی اللہ پرحنوالین دی محافظت فرما آمین بانیان سامین حاضرین دی توفیقات چیزا فرما الہی مرہومین دی مغفرت فرما جو بیمار ان دعا وزمِ لائین یا نہیں لاسنگِ الہی شفا عطا فرما دھیر سارے مومنین نے آمینہ کیے کئی ہیں جنہ آمین نہیں آکی آمین آکھنا ضروری ہے الہی پرآشوب دورج جتنے علی والن ساری دعا ہے یوسف سیدان ولی العصر امامِ زمن حجت القائم دے ظہور التاجیل فرما آمین عملان سیرتن سورتن امامِ زمن دی زیارت دے قابل بنا آمین یا رب محمد و آل محمد سلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہ آل محمد بارمِ آقادی آمد و سلام تیری خاطر بلند سالوات عوض بلائے من سیطان الرجیم بسم اللہ امامِ اللہ ابتدائے مجلس سے سارے بہوازیں بلند صلوات ہوئی تھوڑا بری کرتے ہیں اصلاحات و صلی اللہ علیہ وسلم بلند صلوات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسم مقدس المنور المرفوع المنکوش صلی اللہ علیہ وسلم یہ سترتے میرے عقیدے دا اظہارے علی والے ہیں دا امتحانے اصلاحات سلامت رو یا علی مشکل مشکل کشا علی بے نوادہ سہارا یا علی جنا چہریں تیرونہ کائیے مومن تے منافق دی پہچان یا علی یا علی یا علی یا علی رسول دے فرمان مطابق حلالی تے حرامی دی پہچان ہے نامِ علی یا علی یا علی رینہ تیل مسجد وعالمی مرفع و تیل حدی وعال بدر وعال حنائے و بیر العالم اب الحسان وعال حسان قدائی تا وسدی ای بھلا ہوئی کنا دی ہائے نکلی کنا خاموش بے کے سنے ابتدائے بجلے سے الابانیاں وسیر ازکڑے وے دیڑے آمین نو پہ آدے آمین آکھنا چاہید ہے اللہ توانوی وسیر ازکڑے وے بھلا ہو دیڑے درماغ دیڑے دربان ملے قائل جدہ اجڑی ای چھتی سہرہ چھ برکا کوئے نا بھلا ہو بھلا ہو ویڑ پڑھنا چاہنا اللہ السلام و السلام و سیدت الجلیلت مخدمت مجلومت 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 کی تس پتر کو چاہیں خائم اچھ گھنائے چٹی داڑی یا لے بزرگوں شاید نا جمانوں سمجھنا ہوئے اس آئندی دین علی اسگر کو جھولی اچھ پائے شاعر کلم چاہیے کے دیتاں بوسا ویر دی گردن تے تے جدہ اسگر دی ہم شیرے روکیا دیئے مار بھیڑ ونی تے دے وزان کنوں ہاں بہوں بے وزنی میں نو کرا نو جوانوں میرے آلے پاس دیکھو رویں دیتاں آئے غیرت مندوں شبیر انین کیڑی گال کی دینیں ڈٹھا پتر دین ملا آس تے دھی کون رونا تے فرمایا پاک شبیر تے رباب سکینہ مرو ایسی ون جا گھن پتار سگی ابتدائے مجلس آئی اللہ بانیانو سیعت و سلامتی دے وے تھوڑا محول بڑھاؤ قدیمی ازادارو میرے سامنے آج نبی لوگ تو ہیں نہیں پشتر پشت لڑے علی ان ولی اللہ پرہن والن اوہ میرے سامنے تشریف فرماؤ میرے کم آئی مسائب دیں ستنہ عرض کرنی ہیں تو ہاڑا کم میں وصول کرنی ہیں ابا جوانی مانے میرے لے پاس دیکھو محول بڑھاؤ نیازی اسے میرے تھے کوئی اثر نہیں پوڑھنا تریوی سال تھی گئے میں نو بھین بھی رہا دا ذکر کر دے اور اے قبر امام حسین دی شبیئے میں نو چہرہ سونا لگ گئی ہوو ہے جڑا غریب بندی غربت تے رونتے ہیں ایتھا امیر بانکے نہ پڑھنا لینو آمنا چاہی دے نہ سننو آمنا چاہی دے ایک کلام ہے اگر نیت ہے جیسی پڑھن والے دی جیسے سنن والے دی وہ نیت ڈیپینڈ کرتا ہے چار ستنا سنو دا ہم نے وقت ہے چتنے وہ ست نہیں چونکہ پڑھن والے دھیرن وقت شاری تھوڑا ہے پچوانجہ ہجریچ بطول دے پتر دے گھار آئی امراول قیش دی دھی پھر سنو کڑھن آئی پچوانجہ ہجریچ اوڑے چونہ سو اکتالی پچوانجہ ہجریچ بطول دے پتر دے گھار آئی دہلیز تے بوسریتا دہلیز تے رک گئی بوسرے کے بطول دے دروازن وا دیے بطول دے ویڑا بس دے را میں میں مالک بن کے نہ آئی میں تہیں گھر دی نوکرانی بن کے آئی چاچہ دی ڈاں بندی وصول کر لمنہ نوکر دے امان دے مقصد حل تھی بی بی نے آکے بطول دے پتر دے گھر قدم رکھا غور کرنا چونکہ فطرہ تے بھئی غلام اکبر جدہ دولن گھارچ آوے پھر آپنیاں پرائیاں رشتہ دار رومن بستے لفظوں میں تُسا لفظاتے ہی رومنہ کائنات داوکھا ملے رومنہ دنیا اربع روپے مسکرامن تے خرج کر دیئے ایک قوم اربع روپے رومن تے خرج کر دیئے کیا باتیں بطول دے پتر دے گھر چاہ کے بابا جی رون دی نہیں بیٹھئے گھر چاہ ہار کئی آئیے مونے کھن جدہ نین لائے گیا پچھا امرال کیس تھی دی آکے اس اما فضا شبیر دیاں بھیڑی کوئی نہیں تھکے ہو بندے دا میں زمدار نا آجا تُسا تھکے ہو اب ہاتھ کھول لیو جوانی مانو خیر مجلس کو تھوڑا ماحول بڑھو نیازِ حسائن لیڑے ہاتھ باتی بیٹھے کھولو میں چار وینڈ تواری بستے کر دوں چاچا جی رون دی بیٹھئے کیس تکتے جدہ پچھاس بھینی کوئی نہیں آوازہ یہ ہن آدھ یہ ملن نہیں آئیاں گلن خیلے قرب جوار تو آئے سانات مومن آوازہ یہ ملن نہیں آئیاں حبہ ایدی شہزادی قول بے کے متھا چمکیا دیئے اے راہ تے یا دیں یار جیڑے سترہ وصول کر دے ہو اے راہ تے یا دیں اے آوازہ یہ دیں اے آدھ یہ راہ دے پردے تے کو ملن نہیں آسے نوجوانوں جو نے راہ دے پردے دے نام آیا زندگی انہیں ملن نہیں آئیاں سیران دی بیٹھی ہے یہ مراؤل قیس دی دھی ایدو آئے بی بی دا قدم اٹھی کھڑی ہے مراؤل قیس دی دھی پتہ نہیں کتنے مومن ہیں دی ہائے نکل ویسی یار میں مامول ہوائی دی غربت پیا پڑدا قدمہ تے ہاتھ لائے آلیہ سین کو سیران دی جگہ ڈتیس جدہ سیران دی بی گئی سانات مومنین غور میرے قرائے جدہ سیران دی بیٹھی ہے مراؤل قیس دی دھی بلہائے آلیہ کون ہر بندے دی غوری ستر تے کوئی نہیں سیران دی بلہا کے پچھائے آلیہ نو کردہ سلام ہووی نو جوانا تو ہری ہائے نہیں نکلی نو کردہ سلام ہووی بی بی یاد یہ بھر جائی میرے سلام ہووی آواز ہے یہ بھر جائی مانگ کے دی ماں ہائے جدہ آکھ ہے مانگ کیا دی ماں میٹی ہیں تباہ کرومن والے سادات مومنین سیدہ دی آمد آئی آخر ہر مومن دی میرے بعد کمال پڑھن والے میرے پیارے بھائی بھاوائی کمال حسین شاہ جی ہو تشریف لے تو آجیں یہاں ہون توجہ ہاتھ میرے الے پاسے ہوئیں میرے بعد ذکر دا وارس چکے سیدے شاید غور نوے کی تا ایک کلام ہے بھائی جن امرال قیس دی دھی بھاواجی دعا کرسو آلیہ سینہ کھائے منکے دی ماں آجیں کوجنا منگ دی بی بی یہ آج میں وسط دییاں شالہ جوانیاں مانو شالہ کہیں غم میں نہ رووو جنہ نوجواناں بزرگان دی ہائے نکل گئیے شالہ کہیں غم میں چھنا رووو یہ دیڑے سامنے بیٹھے ہو نا ستر دی قیمت دی تکرو چونکہ سامنے بہان دی وجہ محبت ہوں دی امرال قیس دی دھی پہ یا دیئے برجائی برجائی منگ آج میں وسط دییاں یہ ستر سنائے آج میں وسط دییاں بی بی یا دی علی دی دیش اللہ بخت سلامت راونی میں کوجنا منگ دی پتہ تُسا آرش دے وسط دے ہو لالا ٹھیک کر یار اتنا وقت نہیں میں وین شروع کرن والاں آج میں وسط دیاں آج مانگ ستر سنیں میاں والی دے غیرت مند کینا دی بجلی علی پاس توجہ تھی جان نہیں اگر بطول دی دھی چاوہے میری وسط جنتی چونہوراں منگواں کے کنیزی اچ دے سک دیئے اے ادبالیاں ستریں سنیاں کرو میں جان نہیں چاہمیں تو جنتی چونہ میری وسط کنیزہ منگا سک دیں لیکن میں کچھ نہ مگ دیں بی بی آج وسط دیاں سنسے ستر جناکہ نہ وسط دیاں آج یہ بی بی نظر مگ دیاں نہ دولت مگ دیاں اکہ بات زبان چوداں کر چھوڑو میدے کان سون گنن میں کو زندگی اچھ اپنی غلامی تو جدا نہ کرو میں کو ستر میری سپیکر کھا گیا ہے چلو میرے تو کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں پھر ہی زاکر رہنا ہے ہون بھی زاکر رہنا ہے زندگی اچھ کرنی ہی زاکر ہی ہے آواز ہے یہ کچھ نہ مگ دی زندگی اچھ میں اپنی غلامی تو جدا نہ کریں قدیمی اگر دست پشت در پشت ہے شیعہ تو پھر سترتے تیری ہائے نکلنی چاہیے میں غلامی تو جدا نہ کریں بی بی یا دیئے سوچ کے وعدہ کریں میں تا چھتری شہرہ چونجڑا ہے تو ٹرسے میں تا چھتری شہرہ چونجڑا ہے میں پہلے ہی آکھا ہے میں تا لفظ زندگا جاکے نا میرے نام بابا جی بازارہ ٹرسے زمار صاحب تلیپ گئیں میں کوئی علیدیاں دھییاں نالو چنگیاں اور جڑے مات میں بیٹھے والمہ لے دے بھائی غلام اکبر بی بی نو اللہ نے ستونجہ ہی جڑی چھ دھی دیتی جہن دی عمرہ تھوڑی بابا جی دکھ دیر جدا شام ہنے نا پھر پتہ لگ دائے بندے جدا میں دے نا شام دھییاں چک لگیں آنیاں جدا معصومہ دی کبر تھی آنیاں یا علیہ السگر دا چولہ کر دیئیں یا معصومہ دے دور رکھ دیئیں میں نو دا فشام گیاں خدا دی قسمیں پردیدار صرف اظہاری شام ہونکے کر دیئیں سبحان اللہ قیمت ادا کر چھوڑا مالک پر یہ نسلن کہیں دا مہتاج نہ بڑھائیں سن سٹھ ہجری چلا پتر بکتا پتروں اے کربلا تو گھن کے شام تائیں یقین کرو کاتلی رننن تمہا شاہی رننن کربلا تو شام تائیں لوگ بیکھنا نا اندہ سار چونج نیزے تے آکھنا کربلا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے بری سائن سٹھ ہجری اٹھائی رجب ستانہ دن دا پتر چاکے پوری سائن آئے چپ لگی آئی ویرانے آئے چپ لگی آئی نہیں بولی کربلا بولی ہے دا محرم دی رات جڑے کربلا دے جائر بیٹھے ہونا بھیڑ بھیڑا دا خیمہ ہکے اتھا بے کہ دا محرم دی رات بولی ہے الیسغر دے لب کھلے ہوئے نا اکھا مانن ادیا کھول میرا وطنو نا میں تنو منگ کے پانی پلائیاں نہیں ہر بندے وزہ نے کیتا میں منگ کے پانی پلائیاں دھینڈ دے خیمے چچا چاڑی اٹھی کے بطول دا پتر الیسغر دی مان دے کند پچھے آکے فرمائے دا ہون گل کرنا نڑکیتی ہے بی بی آدھی ہو جی دی گل لائی فرمایا آنکھیں تہونی راہا گھنا کے تکو پیکے وطن پہنچائیں آدھی یہ میں کوئی تیری ہیں بھیڑا نلو چنگیاں ختم چاڑ پی اڈا مہرم دنی موت کی تبازار گرم ڈا مہرم دنی زخمی بدن گھنکے جدہ غربت دہ ہو قدیتس الیسغر ہائی مان دے جھولی یا پیں گھا اللہ درجات بلند کرے تو آجے مرہومین دے بھی میرے بزرگان دے بھی او پڑ دے ہونے ہیں ادو غربت دہ ہوقا الیسغر مناسب مقام چھوڑ لیتا ادو غربت دہ ادو غربت دہ اللہ دی قسمیں ہوسائیں نیویں آئیں جیویں ایک دو پانیاں دے خائم میں دے دارتیں کھانکے سلام ولائے مہدیاں تجزیاں بھیڑیں مہدیاں چھیکڑیں سلام کونجا پہاڑیں نبوہ دیاں تڑ پیئیں آکھنئیں اب بھائی دی سے زادیاں دیا حسائیں دروازے تک کیوں رک گئیں امہ دے سامدیاں بھیڑیں کیوں رنیے او آدھئے جیویں لے غربت دہ ہوقا تیسگار آرام نہیں کریں دا او چڑی داڑیا لے بزرگوں میں بردی قسمیں علی دیاں دیاں نال ماں دے کھڑیوں ہیں ہوسائیں گل کی دیاں علی دی دیاں یہ بھر جائی بھیرا پتر منگ دائی بی بی پتر جائیں نال دی دی انگلی نپی آئی انگلی آلیاں دے حوالے کر گیا دی دی جانے شام جانے پتر جانے کربلا دہ غریب جانے نہیں 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 میں امتحان نہیں نہیں میں ذاکری کر گیا بی بی نے پتر جائی مارس کول گھنائی فرمایا اشگار دی ماں ایم پتر کو نہ جاں میڈا قاتل حرامی کی میں جاما آواز یہ پتر کو تیاری کرا بسم اللہ کرا میں چاچا نو کرا اے چیٹیاں داڑیاں لے بزرگو خصوصاً جوان تاہران ہو کے بیٹھے دے دن جنے چیٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے اور نئی جواناں نہ مخاطب کرنا تیری مرضی دی بات ہے چیٹی داڑیاں لے بزرگو میڈا سین آئیے پتر کو ڈوچو لے پھوایش میڈا سین خوشک والا چاہت تھا نال کنگی بیٹھیں نرو سے تاڑی مرضی دی گلے غیرت مندوں ہیوے تیار کرائے جیوے جرنیل تیاروں اے تو ہڈا میں آ رہی میں ایلیس گھر کھڑا پڑتا چاچا جی پتر کو چاہ کے بی بی پتر دے ہونٹھا دے بہت شدیت ہے اس گھر میں میگانی کف دی تو پی آوے لے جدہ دادہ کو سر پلاوی نہ پیوے آکے ماد جبیدہ میڈی ماں بیگانی کف دیئے پہلے باب پیتا تا پیسا سبحان اللہ ماحول تھوڑا بنا جیویں اٹھ سے لہج دم میں آ رہے اللہ دی کسمیں پتر چاہ کے میری سین مارے دے ہتھاں تا نتہ اسین ماشا پتر کو بھائی جان چاہے بیبیاں دیئے ان نہ جا کیوے جاں آ آ جائیے اس گھر دی کانڈ میدان لے پاسے ہوئے موں خیمیاں دے روئے فرمائے کیوں بیبیاں دیا ہر ماد پتر میدان ٹور سگدہ من سگدہ میرا پتر بولی نا بلیندہ غیرت مندہ جنوے لے شبیر پتر کو چاہے فرمائے رباب دو چولے کیوں پواہے نہیں بیبیاں دیئے تُوئی ماں میں ایک چولا میرے اس گھر دا کفن بڑھ ویس دو جا چولا میں شام لے ویسا جد لوری دا ٹیمو سی پتر دا کمید ہاتھ رکھ بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی پردیچ میری آؤ ماما جنوے دا اللہ نہ کرے ہر بی بی دے پتر نوے مانوے اگر کہم دا پتر جھولی اللہ مر بنے ممبر دی کسا میں پتر دیا شاہی مانو پیاریاں لگ دیا غیرت مندوں مند کرے ساں بی بیاں اگر کہیں ماں دی جھولی اچھ بچائے جتنی دیر میں اسگر دی شہادت پڑاں بچے نال پیار نہ کریں اسگر دی ماں جدہ پردے دارا چاندی اگسی بی بی تیرا پتر جھولی اچھ موجود ہے میں دے پتر کربلا تو لے کے شام تائیں بی بی نے پتر کو چاہے وارے دیت تھا تھے اسگر دی ماں میں میدان میں اللہ دی کسا میں جنہ دی ہائے نہیں نکلی شبیر پتر کو چاہے میدان دو ٹرے ممبر دی ماں سیدہ دینوں بی بی دا میڑا اے ممبر دی ماں ہر ماد پتر میدان من سگدہ میں دے اسگر دی جنگ دیکھو دیڑے مات میں بیٹھے ہوسائن پتر میدان چاہے اسگر پانی منگ آدھے بابا ہی میں منگ سانجی میں ڈادی حق منگ آئے اسگر پانی منگ اسگر دے مونچ نکلے مسلمان ہو میں نو پانی پھلا ہو کئی نہیں رننے میں نو قرآن دی کسا میں جتنی فوج آئی ہاتھی آر سر چھوڑن پچھ دین کیوں نہیں وے لڑ دیا دین کتیوں تو زہوں دے لا لڑائے جڑا بولی نہیں بول سکدا ممبر دی کسا میں حیران ہوئے کتاو مرے بنے سادھ بھجانے بھج دویا جتھا ہرمیل ستویا پنجا شگر دا نالے کتا آرام خیمیج پیا کردائی اے دے کولایا دے ہرمیل سانجیتی ہوئی جنگ پہ ہر دیئے مئیو چیرہ وینہ جڑا لی اس گھر کرو مڑا ہے آدھے ہر دے پہ اس کتے تیر چاہے اوہ تیرہ جڑا ہائیوانا کو مریند ہے ممبر دی کسا میں کتا آئے اس پہلی دفا گوڈی لائیے تیر ڈھائے پیئے دو جی دفا گوڈی لائیے تیر ڈھائے پیئے اوہ مرے بنے سادھ پیر دی ٹھوکر ماریے آدھے کمیلہ مرے دا کیوں نے آدھے کتا میرے کول بھائے جتا میں چھکڑے نال جانے ماں یا پھیڑے جیڑیاں دیئے جال جال مارے جاں بولی نہیں بھولے دا آفرین بھائی آفرین جیڑے مات میں بیٹھے ہو تیرا ہاتھ مات آدم بھتے اٹھڑا چاہی دے غیرت مندوں این کمینے تیر چلا ہے تیر ہوا ہے چا جا نہیں آیا ایڈو ماں کیا کی تا اُبالے قدم چاہاں کے گئیے پیکہ سندوق کھولے ایسے علی دی دین بدہ لگا ہے علی ایسگر دی ماں تیر چاہے کمار چاہے غرمیل دے گالدہ نشانہ بڑھائے علی دی دی مونے دے ادرا کیا دیئے بھر جائی جے جانگ اور تاتے ہوئے آمیدہ ابا حسنا مریوے تھا ایک کار چھوڑی میں علی ایسگر کھڑا پڑ دا یہاں سیدہ غیرت مندوں جنگیوں نے انہیں نوجوانہ دی ہائے نکل گئیے غیرت مندوں ماں پیادی علی ایسگر جڑے نشانے تیر پیاندائیں مہمانہ بڑھ سا تینے بابے کو لگاوا میرے حیران دوستو ایڈو تیرم آئے جائیں علی ایسگر پیود یدہ دیں اچھ لئے ممبر دی قضم تیر ظالم دا علی ایسگر دی گردیں اچھ لگا ہے جو بے ہاں میں نال اوزنے اے کان تو ڈوجے کان تا یہ لی ایسگر زبا ہوئے کلہ تیر الی ایسگر کو نہیں لگا نال حسین دے بازو اچھ لگا ہے حسین دے ایسگر پاڑی پیدائی دکھے نکیت بابے دیدھاڑی تلے راکیا دے بابا آدسا بہاں باچ گئی ہے مر لیا تیری جنادی علی ایسگر دی غربہ تیہائیں نکلی ممبر دی قضا میں حسین ایسگر کو چاہیں آخری ترائی ویڈ ٹباتیاں ہے غیرت مندوں پتروں چائیس مشکل نال شبیر نے تیر بازو چکٹے پتر مر پوئے نا باپ کنڈا برداشت نہیں کردہ چاہے چھوٹو ہوئے چاہے وڈو ہوئے اس آئین علی ایسگر نو پس اگر دن لٹا ہے حجی نے دی ہائے نہیں نکلی پچھو آتا کہ قیامت کیوں لٹا ہے اس چونکہ تیر اگر کردہ ہائی تا تیر دیا نو کمڑی ہوئے حجی نے دی ہائے اس گر کرو مانا آئے شبیر ایراد کی دی تیر چکاں آدھے بابا ایوے نچیک کیوے جک آدھے بابا پہلے ڈاڈے برہیم کو بولا میم بردی کا سمی آواز یا آئے کھڑے ہون چکاں آدھے نہیں بابا نانے کو بولا ہون چکاں آدھے یہ چاچے حسن کو بولا ماں کو بولا سارے آگے جنہ دیا ہائے نکلی ہیں حسین علی اسگار دے تیر چاہت پائے پہلی دبا نبی ٹبا چھوڑ کیا دے نہ ہو سادھا کام نہیں ہے حسین ہے تیری مرضی دی گلے لدی قسمیں دو جی دبا چھوڑی تیئے نانا ٹوڑی وقت ڈاڈا ٹوڑی وقت چاچا ٹوڑی چاہتی دبا چھوڑی تیئے دو کمب دیو ہے ہاتھ کمرت آئین آدھیاں اولے چکے ڈاڈیاں نو پوترے بدے پیارے آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی غیرت مندھاں شبیر کٹھے ہوئے پوتر کو چاہے گھینوں بھائی غریب دا جھولا اللہ دی قسمیں جدہ حسین علی اسگار کو لائے آئے خائمیں چلائے آئے محرم کو عمل کر دیو شبیر ساتھ قدم اگا ٹوڑ دیئین ساتھ قدم پچھے ٹوڑ دیا الکی میں دکھاواں ماں مارو ایسی اے تھیڑے اولاد لے بیٹھوا دیئے شبیر میں پوتر کو چاہنیاں تو قبر بڑا اس اے رلیل تے روکے پیادن رباب تو کو فبہ گانی ہے تے ذرا پودر کو رو جھل جھل کے سان کی تئی نیوے بائر آئی کھڑی رہی دروازہ ملک آوازہ دیئے نیمہ وادے دیا پودرہ دے آدھے زخمہ دو ولول کے اے اے چھوٹے ساندیاں بچین بد نصیب اے بندہ جیندی جہیں ہائے نہ نکلے جڑے ماتمی بیٹھے ہاتھ کھڑ کرو جڑے علمالے دے ماتمی پھر سارتے پرسدے کیا کیا آئے سکینہ اللہ دی قسم اے جھولا اے علی اصغر کوئی نہیں آیا ماتم کر لے تیرے مذہب اچ ماتم جیسے غیرت مندوں ممبر دی قسمیں جدا میں کربلا گیاں کچھ بی بیاں لی اصغر دے کمیز گدین اُتھے بولین جدا ماسوم دی کپر تے آئین بی بی دی ذریتے کمیز ساتھ کیا دین آپ پھر آدھ کفا نہیں ہائے کار چھوڑے ہائے کار چھوڑے تیرے مذہب اچ ماتم جیسے غیرت مندوں آخری وین جڑے ماتمی بیٹھے ہو بی بی نے پتر کچھ آئے حسین قبر بڑھا یہ ناپردہ کی میں دفنا ہے ممبر دی قسمیں مہین کار کیا دیئے آجاوے لالے اصغر جھولا تیرا جھولا ماں کیوں رسے گیا ماں توں آجاوے وارجا ماں آجاوے لالے اصغر ماتم کریں آخری وین جڑے ازادار بیٹھے ہو ممبر دی قسمیں شاجی نہیں پردہ پتر کی میں دفنا ہے اس کربلا تُلائے کے شام دائیں اصغر دی ماں سجے پاسے ہاتھ مرے دی آئی بی بیا دیئے کے ودی گلے نئے روک آنکھیں اپیا فجر دا تارا نیت چڑسی اصغر پہے مرگ بلے سیلم بولی معمول مطابق ماتن جسے